بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جیسے کہ اپنے دیکھیں کہ وعیم مجید کی خوبیاں پہلے خوبی مقابل رجوع کی دوسری خوبی جاتے لیکن اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باقیہ چاہتا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطالق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے قصول بنا کر گئے جو رہتی دنیا تک ان کی ضرورت کو محسوس کرتی ہے اور ان پر عامل پیدا آتے ہیں اور ان کے حصولوں سے اٹھ کر ان کی زندگی ناموں کی نظر آتے ہیں جیسے دو مثال پہلے شاہد پیشلی کلاس پر دیتی ایک مثال ڈاک کا نظام اور ایک مثال پولیس کا نظام آپ سوچیں کہ ڈاک کا نظام خطو کتاب پرابطہ کتنا ضروری ہے کیا کوئی ملک اس کے بغیر اپنے جزان چلا سکتا ہے تو یہ ناموں کی انسان حضرت آتا ہے چاہے وہ بیدلہ اقوامی ہوں یا ایک ملک کے اندر کے معاملات ہوں ایک ملک کے اندر کے معاملات ہوں یا بیدلہ اقوامی معاملات ہوں تو خطو کتاب کی ضرورت اہنیت ہم سب کے سامنے ہیں اور مسلم ہے اور اس کے بغیر بزارات نہیں ہو سکتا ہے اسی طرح پولیس کا نظام کسی ملک کے اندر حالات کو کام کرنے کے لیے اور آمد کے ساتھ حالات کو چلانے کے لیے پولیس کتنی ضروری ہے اس کی بنیاد ہے جب عمر عبی اللہ تعالیٰ نے ابن موارک آہم سے رہی ہے حکومت چلانے کے ایک چون طریقے اور اصول کہ اگر کسی شخص کو خلیفہ مقرر کیا جائے گا کسی شخص کو گورنر لگائے جائے گا کسی شخص کو کسی جگہ کا حاکم بنایا جائے گا اس کے لیے کون کو ان سے حصول ہوگی وہ کون کو اس جو میں استعمال کر سکتا ہے وہ لوگوں کے ساتھ نے جواب دیا ہوگا اور لوگ اسے پوچھ گچ کر سکتے ہیں وہ کون کو اپوزیٹی میں استعمال کر سکتا ہے وہ کون کو اپوزیٹی میں استعمال نہیں کر سکتا اس کے وہ خوبصورت خوبصور نہیں ہے حصول بنا کر یہ کہ جو رہتے دنیا تک یہ وئی حضرت عردی اللہ تعالیٰ ہوتا ہے جو قریش کے مقبض سکتروں میں سکتے ہیں لیکن اسلام کو کون کرنے کے بعد تمام عالم کو اپنے عظمت و صلاحیت سے مطمئر کر دیتے ہیں اور قیسر و قیسرؑ کو تاج و تخت سے محبوب کر دیتے ہیں اپنے زمانے میں باپ مدیباپ و تعالیٰ نے جنگل لڑی اور ان دو سوپر پاور کو شکست دی دو زمانے کی دو بڑی طاقتی تھی یہاں میں اپسی کیوں جی کو بتاتا چلوں کہ کس خلیفہ نے قیسر و قیسرؑ کو تاج و تخت سے محبوب کیا کہ کس خلیفہ نے ایک ایسر و قیسرؑ کو شکست دی قیسرؑ دو زمانے کی اور ایک حالوق قیسرؑ یہ اس کا جواب ہے اور ان کے حالوق کا نام جواب کا نام خطا اور اس کے مقابل ایک ایسی اسلامی سلطنت کی دولیات آتے ہیں جو دونوں حکومتوں کا دھالی ہیں پہلے سے جو حکومتے چلی آ رہے ہیں بہت طاقت بار ہیں حرورت والے ہیں بڑے بڑے سامات والے ہیں جنگی سامات والے ہیں ان دونوں پہلے پر وہ اسلامی حکومت حابید ہو جاتی ہیں تدبیرِ سلطنت میں ہمیشہ کلی وہ رحمہ حصول مقرأ کرتے ہیں جن پر سارے بنیاں فخر کردی ہیں تدبیرِ سلطنت تدبیر کا مزر ہے پہلے سے کسی کام کے لئے انقزام کرنا اور سلطنت حکومت باجات بکا جاتا ہے تو حکومت چلانے کے لئے حصول کاموں اور طریقات تدبیرِ سلطنت اور رحمہ حصول مقرأ کرتے ہیں جن پر سارے دولیاں بکر کردی ہیں اتنی بڑی سلطنت کے ساتھ براہ بارے بھی باوجود براہ با طاقہ میں بھیم مستقل ہے اللہ کے سامنے خوف چلتے چلتے وہاں کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا رہا جائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے ہیں اللہ کا خوف اور اللہ سے ڈر اور اللہ سے امید امید کا میرا حال کہا ہے کہ اگر قیامت والے دن یہ اعلام کر دیا جائے کہ آج ایک شخص کی پکڑ ہوگی اور باقی تمام کو اللہ کا امام کر دیا ہے تو اللہ کا خوف مجھے اتنا زردہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس کی پکڑ ہوگی ہونے ہوں اور اگر یہ اعلام کر دیا جائے کہ آج کے دن ایک شخص کی قاویات ہیں تو اللہ سے امید اتنے مجھے زیادہ ہے کہ وہ کاریابانے کا شخص شاید میں ہو اور یہ تو ہمارے ہاں ایمان کی بھی جائے ہیں ایمان خوف اور امید دمیانی آیت کا نام ہے کہ اللہ سے آپ کا خوف بھی ہو اور اللہ سے آپ کی امید بھی ہو آخری وقت تھا حضرت مرد جتا ہوں کاریابان کا اپنے بیٹے سے کہنے لگے کہ میرا سر زمین پر رکھ دو وہ رکھنے کو دیار نہ دے کہ میں ادمی ہیں تو اس سختی سے کہا نہیں میرا سر زمین پر رکھ دو جب بیٹے نے ایسے کیا تھا تو اپنے چکرے کو بٹی کے ساتھ پنا دے بٹی کے ساتھ اور کہتا ہے یہ کیا خاص تھا ہوں کے خوف کی کیا حالت تھے ہوں کی اللہ تعالیٰ آخر نے ہاں وہ اتنے بڑے لوگ بنے کہ باوجود اللہ سے انتہائی خوف رکھتے تھے اور آج ہماری حالت ہی ہے کہ دناہوں میں دوبے ہوئے اور اس کے باوجود اللہ کا خوف ہیں اللہ تعالیٰ میں ان کے قدردانی اور ان کے رنہ حصولوں کے منابک چلنے اور ان جیسا خوف ہمیں اللہ تعالیٰ نصیب پر آئے حضرت وآلہ اللہ کی بات چاہتے یہ تھی اتنی بڑی سنتنات کے ساتھ براہ ہونے کے باوجود براہ نقوانے میں بے بھی سکتے ہیں حقیقت ہی ہے کہ جو شخص جس قدر اس کتاب کی قریب ہوگا اسی قدر اسے شرف و اکتیاز نصیب ہوگا اسی قدر وہ عزت والا ہوگا اس کے مقابل کو شخص جس قدر اس کتاب کی تعلیمان ضرور کردانی کرے گا مونگے لے گا اسی قدر زردت و خاری کا شکاہ ہوگا اللہ میں اقبال نحمد اللہ نے اپنے مشہور نظم شکوہ میں مسلمانوں کی وجودہ زردت و خاری کا اس طرح رونا رویا ہے رونا رویا مطلب اپنی داستان کیسے بیان کرنی ہے اللہ میں اقبال نحمد اللہ نے آپ سب جانتے ہیں شاعر رشت کے نام سے مشہور ہیں بہت بڑے اللہ کے ولی اور پاکستان کا خواب دیوں نے دیکھا تھا اور اللہ کا لکھنے اس خواب داگیوں کے اتا ہے جانتے ہیں کہ پاکستان نے امان کے ساتھ رہے ہیں انہوں نے ایک نظر لکھی تھی شکوہ آج آپ کو یہ سمجھے کہ شکوہ جوابی شکوہ ہے کیا شکوہ اس طور پر انہوں نے شکوہ جوابی شکوہ خود ہی لکھا ہے شکوہ نے خود کو مسلمان زائے کیا ہے اور شکوہ کی اہلہ کی ذات سے اے اللہ ہم کرے ماننے والے تیرے نام لینے والے اور تیرے پاس سب کچھ ہے دنیا جہان کا مالک ہے سب تیری مجھے میں ہے تو جو چاہے آپ اپنے کر سکتا ہے ان اللہ تعالیٰ کی شکوہ بدین ہے اور اس کے بوجود تقادیف پریشانیاں مسلمتے دیکھیں تو ہم مسلمانوں کے اوپر ہی ہیں تو ایسے کیوں یہ خودہ ساہم کی شکوہ کا کہ ہم مسلمان آپ کے ماننے والے آپ کے نمی پر یہ مان لانے والے اور اس کے بوجود ان سب سے زیادہ دنیا میں سب حالات مشکل حالات مسلمانوں کے اوپر ہی ہیں جبکہ آپ راپول آلہ بین ہیں آپ سب کچھ ہیں تو ایسے کیوں تو یہ ان کا شکوہ ہے پیر میں شکوہ لکھا اور پھر اس کے بعد جوان شکوہ میں انہوں نے مسلمانے مسلمانوں میں جو جو خامنیاں جو جو بتائیاں جن کی وجہ سے مسلمانوں کے اوپر یہ حالات آئے ان کی نشان نہیں کی اللہ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ اللہ آپ کو یہ کہہ رہے ہوں کہ آپ کو جو تریشانیاں تعلیمیں ہیں جو آپ کی ذلت وخاری ہے دنیا میں اس وقت تو اس کے اسواب یہ یہ ہیں اگر آپ کو اسواب کو دیکھو اور ان خامنیوں کو اپنے سے ضرور کر لو اور جو خوپیاں تمہارے میں ہونے چاہیے انہوں کو اپنا دو اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو وہی ہے جو پہلے تھا تو آپ کو وہ عزتیں وہ ترکیاں وہ خوشنسی بھی وہ خوشحال بھی وہ آج بھی دے سکتا ہے ہر چیز پر آفادے ہیں تو یہ پھر جوابی وشیقہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا جواب ہونے خودی لیتا ہے تو یہ ہے شیقہ اور جوابی وشیقہ اب شیقہ اور جوابی وشیقہ میں سے یہاں پر چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں لائنے پرمادے ہیں کیوں مسلمانوں میں ہیں دونوں کی دنیا نایاب تیری مدر تو ہے وہ جس کی ناہد ہے نایسا تو جو چاہیے تو اٹھے سینے سہرا سے ہوا رارو دش دو سہر زدہ مجھے سرا تارہ آغیار ہے مسوائی ہے ناداری ہے کیا تیرے نام پر انہیں گائے بس آئی ہے یہ عوی شیقہ ہے اور جو عوی شیقہ میں خود ہی کہا کہ ہر کوئی بس میں ذوکہ تنے آسانی ہے تو مسلمان ہو یہ انداز ہے مسلمانی ہے خیدری فقر ہے نئے دولت مسلمانی ہے تو ان کو اسلاف سے کیا نسمانی ہے وہ زمانے میں وازدست میں مسلمان ہوگا وہ زمانے میں وازدست میں مسلمان ہوگا اور تمہار ہوئے آ رہے کہ تمہار ہوگا یہ جو عوی شیقہ میں سی اور اس سے پہلے شیقہ اب ہم اس کی تشریف کریں گے پہلے آپ کو ہر لفظ کا الگ الگ بہنا بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کے نام دوسر کو اپنے ساتھ لکھ سکیں اور اس کے بعد پھر تمام کا ایک ساتھ مانا بتا ہوں گا کہ پورے عشقہ مانا چاہتا ہوں کیوں مسلمانوں میں دولت دنیا نایاب دولت دولت کو کہا جاتا ہے دنیا دنیا کو کہا جاتا ہے نایاب کسی چیز کے کم بنے کو کہا جاتا ہے یہ چیز نایاب ہے اپنی چیز کم ہے تولت تولت تو ہے وہ جس کی نہ حد ہے نہ حساب آسانگل پاس کجھو چاہے اُٹھے سینہ سہرہ سے اُٹھے یعنی پیدا ہو جائے سینہ کسی جگہ کے درمیان کو کہا جاتا ہے سہرہ آپ جاتے ہیں کہ جہاں کوئی چیز ڈاؤ بدھی ہو کو بی آمان جی کو کہا جاتا ہے اور ہمار پانی کے گھلے کو کہا جاتا ہے راہ دشت کو جنگل ہو یا دشتوں سینہ سہرہ تھپڑ بھارے ہوگے موج کسی بھی چیز کی کسی کو کہا جاتا ہے زیادہ کو کہا جاتا ہے اور سارا دھوگے کو کہا جاتا ہے تان 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 یہ تانا ہی ہے وہ اس نے شیلی کی وجہ سے شاید اس کو اثر میں کھا گیا ہے آغیار اللہ کی نام ماننے پر لوگ غیر کی جب آغیار اللہ کی نام ماننے پر لوگ یعنی کافی اسوائی بے زدی ناداری کچھ نہ ہونا کیا میرے نام پر مننے کا عیوز 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 اس لفظ کو ماز بچے عدد پڑھ جاتے ہیں یہ لفظ نہیں ہے عیوز لفظ ہیں ماز بچے عیوز پڑھ جاتے ہیں عیوز کا مطلب ہے قدلہ خانی زلط مستی کو کہا جاتا ہے اور پھر جواب یہ ہر کوئی مست میں مست کا مطلب ہوتا ہے مشہور ہونا مصروف ہونا میں شراب کو کہا جاتا ہے زوق شوق کو کہا جاتا ہے تب آسانی ہے تو مسلمان کو یہ عزاز مسلمانی ہے حیدل افاقر ہے نئے دولاری عثمانی ہے حیدل افاقر حضرت 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 کی طرح بشارہ جو ہون نئے روڑ کے حضرت عثمانی غانی رضو دولارہ جانتے ہیں رمیان رضا نئے ۔ نئے جیسے اس نے میرے کام کیا نہیں نظر آسانہ لیکن یہ عزاز ہو نہیں بلکہ یہ عزاز ہے جیسے ہم کہتے ہیں نہ یہ اور نہ یہ تو یہ میں اصل میں نہ ہے نہ یہ تمہارے پاس ہے نہ یہ تمہارے پاس ہے تو اپنے اصل آپ سے اصل آپ کہتے ہیں اپنے سے پہلے دوسرے ہوئے نیک لوگ اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی جمعہ اسلام نصف نصف کو کہا جاتے ہیں ان سے نشتان آتا وہ زمانے میں معزز عزت والے تھے مسلمان وقت اللہ کے نام لے گا ہوگا اور تو خواہ ہوئی کہ زلت بارے مقدر بڑی تارے کے قرآن ہوگا تارے کے مطلب کے چھوڑنے والا پسید کچھ اٹھالنے والا نافرمانی کرنے والا اور قرآن کو دائے قرآن قرآن کو چھوڑ دینے بات آر کی گلاس میں ہم نے علاوہ اکبر احمدت دارے کے اشعار میں سے شرکبہ اور دماغل شرکبہ کے لقصی پانے مکمبل کیے انشاءاللہ کی گلاس میں کہ ہم اس اشعار کی مکمبل تشریف پڑے گئے انشاءاللہ بڑی